ملازمی زندہ آباد امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس پر گورنر صاحب کے کہنے پر یہ لوگ ایڈمنسٹریشن مدد کریں ویلکم کریں گے دوسری بات ہم نے پرسو ایم ڈی صاحب کو دعوت دی ہے کہ جمعہ آنے کے لئے ہم انشاءاللہ ایم ڈی صاحب کے بھی مبارک کرتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے اس نے کچھ دنوں کے بعد ہماری طرف بھی نظر ڈالی کیونکہ ہم اگلے منڈے کو ایم ڈی صاحب سے جمعہ میں ملیں گے اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ صاحب سے ایم ڈی صاحب سے کمیشنر سیکری صاحب سے بھی یہ لوگ جمعہ میں رہیں گے ہم گریب لوگ یہاں سے کچھ پیسے جمعہ کر کے گاڑی کا کراہ دینے کے لئے یہاں پر آئے ہیں وہ پیسے ہم کو جمعہ ہو گئے تو ہم انہی کے ذریعے سے جمعہ جا رہیں گے تاکہ یہ پیسہ گریب کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے ہم ایم ڈی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ منڈے کو ہم آپ سے ملیں گے تو مہربانی کر کے جمعہ میں ہی آفس میں رہیں گے تاکہ وہ مطالبات ہمارے پورے نہیں ہیں نکلے آرڈر نکلے ہیں کچھ کچھ آرڈر نکلے ہیں اس سے پہلے ہم نے گورن صاحب کے ایڈوائزر میسٹر بٹناگر نے دس کرو روپیہ جو دیا ہے انہوں نے لیکن ہم نے لیا نہیں صرف اس کا آرڈر ابھی پگڑا نہیں ہے وہ دس کرو روپیہ بھی آئے گا اسی کے نام پر ایم ڈی صاحب کے نام پر ہم نے ابھی پگڑا نہیں ہے حالی میں آرڈر نکالا ہے گورنر صاحب نے جس کے ہم تاہید دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں مبارک بات گورنر صاحب کو دینا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمارے مہربانی کے اپنی طرف سے ایک آرڈر نکالا ہے جس میں اس نے لکھا ہے یہ لوگ ڈیزورو کر رہے ہیں سینئر سیٹیزنز ہیں ان کو یا تو کارپریشن رولز دے دو یا ان کو پینشنری بینفیٹس دے دو اس پر کارواری چل رہی ہیں تو دوسری طرف ہم نے ایم ڈی صاحب کو جمعہ بلایا ہے انشاءاللہ ہم ایم ڈی صاحب سے بھی ملیں گے منڈے کو منڈے کو ہم ایم ڈی صاحب سے آپ کی وساطت سے اتنا دے رہے ہیں کہ مہربانی مہربانی کر کے ایم ڈی صاحب کو جمعہ میں ہی اپنے آفس میں رہنا اسی طریقے سے ہم کمیشنر صاحب سیکٹری اگر وہ یہاں سری نگر میں ہوگا تو سری نگر میں ملیں گے اگر نہیں ہوگا تو جمعہ میں ضرور اس کے ساتھ ملاقات کریں